سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے سوڈینٹس ہم قائدادم آن لائن اکیڈمی کی پلیٹ فارم سے پیم ایس کیمسٹری کے پروپر کوٹتہ آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو پیم ایس کیمسٹری کے سلیبس کا ریٹیل انہیسٹ دیا تھا اس کے بعد ہم نے آپ کو بکس کے بارے میں انفارم کر دیا تھا کہ آپ کو کون کون سی جو ہے وہ بکس جو ہے وہ ریکمین ہے پیم ایس کیمسٹری کی اچھی جو ہے وہ پریپریشن کے لیے اور اپنے جو ہے وہ مارکس کو امپروف کرنے کے لیے آپ کی ان بکسی ہے ہیلپ لیں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنے پیپر کو اٹمپٹ کر سکیں گے اس کے علاوہ ہم نے فیزریل کیمسٹری کے لیے آپ کو پاس پیپر انیلسیز بھی دیئے تھے نیکس جو ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ان آرگینک کے آرگینک کے اور اپرائٹ کیمسٹری کے بھی جو ہے وہ پاس پیپر انیلسیز پروائیڈ کریں گے لیکن آج ہم جو ہے پیمیسٹری کے حوالے سے اپنے پراؤپٹ کورس کا آغاز کر رہے ہیں اس میں جو ٹاپک سی ایس ایس میں اڈیشنل ہیں جو بچے جو ہیں وہ اسپائیڈ جو ہوتے ہیں وہ سی ایس ایس کی پریپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو ان کے لیے جو اڈیشنل ٹاپکس ہوں گے سی ایس ایس کے وہ ہم ان کو ساتھ میں وہ بعد میں کروا دیں گے لیکن ہمارا مین فوکس جو ہوگا اسپورس میں وہ پیمیس کے حوالے سے ہوگا سی ایس ایس کے ٹاپکس ہوں گے وہ ہم آپ کو کروائیں کے ساتھ بات میں لیکن بعد میں کروائیں گے آج ہم برانچ آفکومسٹری کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ان آرگینک کیمسٹری میں ہمارے پاس چار چپٹرز ہوتے ہیں اور آج ہم جو ہے وہ چپٹر نمبر ون جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر ون جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ کون سا چپٹر ہے چپٹر نمبر ون ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مارڈرن تھیریز آف کیمیکل بانڈنگ مارڈرن تھیریز آف کیمیکل بانڈنگ یہ جو چپٹر ہے مارڈرن تھیریز آف کیمیکل بانڈنگ اس کو ہم ٹھری لیکچرز میں کمپلیٹ کریں گے ٹوٹل اس کے ہمارے پاس ٹھری لیکچرز ہوں گے ٹوٹل ٹھری لیکچرز میں یہ چپٹر کمپلیٹ کیا جائے گا اور جو فالس لیکچر ہوگا اس میں آپ کو اس چپٹر میں سے کس طرح کوئی کوسٹن آئیں گے اور ساتھ میں جو آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا چپٹر کے کپلیٹ ہونے پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے چپٹر اس چپٹر میں سے کس طرح کے کوسٹن آ رہے ہیں کس طرح کی کوسٹن آتی ہیں اور موسٹ ایمپورٹر کوسٹن کونسے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا جائے گا اس کو سول کر کے اگر آپ ایویویشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کرنا ہوگا اور گروپ میں جو ہیں وہ آپ اپنی سینڈ کریں گے آہ جو ہوں گے ٹیسٹ وغیرہ تو آپ کو ایویویشن کر کے دی جائے گی ہو یہ فری آف پاسٹ ہوگی اب لیکچر نمبر ون جو ہے اس میں ہم کیا کریں گے لیکچر نمبر ون میں ہم اسکس کریں گے انٹروڈکشن کو ہمارے پاس لیکچر ون ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن کو کہ ہمارے پاس جو کیمیکل بانڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہم نے اس چپٹر میں چپٹر کا نیم جیسے انڈکیٹ کر رہے مارڈرن تھیریز آف کیمیکل بانڈنگ بسکلی آپ کس لیبس میں انکلیوڈ ہے کہ تھیریز آف کیمیکل بانڈنگ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے لیکن آپ کو جب بھی اس بات کا پتی نہیں ہوگا کہ کیمیکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے تو ان کی مارڈرن تھیریز کو آپ کیسے سمجھیں گے اس لیے ہم سب سے پہلا جو لیکچر ہوگا اس میں انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر ٹو میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ویلنس مارڈ تھیری آج کے ساتھ مالیکیولر آربیٹل تھیز کو آلن کے کمپیریزن کو بھی ڈسکس کریں گے یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹو ہوگا جو ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹھری ہوگا وہ اس چپٹر کا لیکچر ہوں گا اس میں ہم ہائیبریڈائزیشن کو ہائیبریڈائزیشن اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ویسپر ٹھری کو ڈسکس کریں گے ہائیبریڈائزیشن اور ویسپر ٹھری ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریپلشن ٹھری ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریپلشن ٹھری ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس طرح سے اس تین لیکچر میں ہمارا کے جو ہے وہ چپٹر کمپلیٹ ہوگا اور جو آپ کے پاس ایک اڈیشنل جو ہے وہ آپ کو لیکچر دیا جائے گا اس میں جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا ناس پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا ناس میں آپ لوگوں سے ٹیسٹ لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کی ایویلویشن کے لیے میں بارہاں بتا رہی ہوں آپ کو آپ کو ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کرنا ہوگا جس میں آپ کو ایویلویشن کر کے دی جائے گی آپ کی جو غلطیاں ہوں گی وہ بتایا جائے گا آج کیونکہ جو آپ کے پاس رییکشنز ہوں گے وہ بھی موسٹ امپورٹن ہوں گے سٹرکسٹر ہوں گے وہ امپورٹن ہوں گے آجا یہاں پر میکانیزم نہیں ہوتے میکانیزم جو ہوتے ہیں وہ آرگینک کیمسٹر کا پارٹ ہوتے ہیں جس لیا جائے گا اور چپٹر کے انڈ پر اور آپ کو ایمپورٹنٹ کوسٹن جو ہے وہ بھی بتائیں جائیں گے امپورٹنٹ کوسٹن جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں جائیں گے کہ اس چپٹر میں سے کون کون تی کسٹن جو ہے وہ امپورٹنٹ اور کس طرح سے جو کسٹن وہ آئیں گے ای ہوپ یہاں تک جو ہے آپ کو اس چپٹر کے سکیم آف میکنے ہم نے ڈسکس کرنا ہے انٹرو دیکشن کو میکنے ہم نے دیکھنا آئے کیمکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے کیمکل بانڈنگ کیوں ہوتی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے اس میں ہم نے بانٹنرجی کو ڈسکس کرنا ہے بانڈ لیندھ کو ڈسکس کرنا ہے دن کلاسیفکیشن کو ڈسکس کرنا ہے اب اگر پوائنٹ کو نوٹ ناؤنڈ کریں تو اس میں ہمارے پاس جو لیکشن نمبر ون ہے اس میں ہم نے جس کس کرنا ہے کہ کیمیکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے کیمیکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے نیسٹ ہم نے بسکس کرنا کیمیکل بانڈس آر فارم کیمیکل بانڈس آر فارم نیسٹ ہم نے دیکھنا ہے کنڈیشن کو کیمیکل بانڈ کنڈیشن میں فارم ہوتی ہے کنڈیشن میں کیمیکل بانڈ فارم نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ون ہے دین ٹو انڈ کنڈیشن پوائنٹ نمبر تھری آپ نے سائنسز کے پیپر کو اٹمٹ کرتے ہیں پوائنٹ اٹمٹ کرنا ہوتا ہے اس میں اپنے پوائنٹ بنا کر دیا وہ پیپر کو اٹمٹ کرنا ہوتا ہے ہم بھی ایک جو ایک چپٹر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پیپر اٹمٹنگ ٹیکنکس بھی بتا دیں گے کہ سائنسز کے پیپر کو آپ پیپر میں اٹمٹ کرنا ہوتا ہے اس ٹکشر کا جو ہمارے پاس چوتھا ابجیکٹیو ہے وہ ہے بانڈ لیندھ دین ہم نے رسکس کرنا ہے بانڈ انڈی کو بانڈ انڈی کو بانڈ انڈ ہم نے جو ہے وہ کلاسیفکیشن آف کیمیکل بانڈ کو ڈسکس کرنا ہے کلاسیفکیشن آف کیمیکل بانڈنگ دین этим دیکھیں دی اگر ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں کیمیکل بانڈنگ کیا ہوتی ہے کیمیکل بانڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اٹسٹھیکٹیو فورسے کیمیکل بانڈنگ میں ہمارے پاس خل viol ہوتی ہے اٹریکٹیو فورسے دوتی ہیں جو کے خورت کے چھتی ہیں اٹم کو اور آئنس کو اٹریکٹیو فورسز بچھوڑ ایٹمز آئینز آفا کیمیکل تب ہی اسکار کیمیکل بوانڈ کیمیکل بوانڈ میں جو کی رول پرفارم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی کی رول جو پرفارم کرتے ہیں اس name جو ہوتی ہیں کی رول پرفارم کتے ہیں کیمیکل بانڈگ میں کیونکہ وہ وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں کیمیکل بانڈگ میں کیمیکل بانڈگ میں ہمارا جو-2 اہہ ہے وہ ہے کہ کیمیکل بہت سہادہ دکھ اس کے میں نے کیمیکل بانڈگ اسی وجہ سے نکی ہے وہ جو ہے وہ موسیلی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایم فیلڈ کیمیسٹری سے ہوتے ہیں ایم سی کیمیسٹری سے ہوتے ہیں یا پھر بھی بیسی ایڈیس سے ہوتے ہیں اسے وجہ سے یہ بیسک انڈرسٹانڈنٹس ہوں گی کیونکہ میں نے کہا ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو پرابلم ہوگا تو اس کو لیکچر کے دوران پرابلم نہ ہو اس سے بچنے کے لیے انٹرکشل کا یہ جو لیکچر ہے یہ آپ جو انکلے رکھا ہے اور جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ بریفلی جو ہے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ کو کچھ چیزوں کو ہم جو ہے ضرورت محسوس ہو گئی کہ یہاں پر جو ہے ہم ہی جو ہے وہ ایکسپین کرنا ہے بریفلی نہیں آپ کو بتانا تو وہاں پر ہم آپ کو ڈیٹیلڈ ایکسپینیشن بھی دیں گے جو اس کو کیسے کریں گے ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس کسچن آتا ہے کیمیکل مانڈز کیوں بنتے ہیں یہ جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیمیکل مانڈز جو ہیں وہ کیوں بناتے ہیں یہ ہمارے پاس کسٹن ہے اس کا آنسر یہ ہو اس میں ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی بیس پہ کوئی بھی جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ بانڈز بناتے ہیں اور ہمارے ہیوڈ فارمیشن ہوتی ہے کیمیکل مانڈز کیوں بنتے ہیں کیمیکل بانڈز کی نتیجہ میں کیا بنتا ہے کیمیکل مانڈز جب بنتے ہیں تو اس میں ایٹمز کمبائن کرتے ہیں اور ہماری پاس مالکیوز ہی ہوتی ہیں انڈرگی ہوگا آپ کو پتا ہوگا جو چیز ہائی انڈرگی رکھتی ہے وہ ہائیلی něسٹیبل ہوتی ہے ایٹمز کی انرجی جو ہوتی ہے وہ مالیکیول سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ انسٹیبل ہوتے ہیں اپنی سٹیبلٹی کو گین کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایٹمز ہوتے ہیں وہ بانڈ بناتے ہیں اور مالیکیول فورمیشن کرتے ہیں تو اٹین سٹیبلٹی ایٹمز کمبائن تو اٹین سٹیبلٹی ایٹمز کمبائن مالیکیول جیس کی دو جو ہیں وہ ریزنز ہیں کہ جو ہمارے پاس کیوں کمبائنز کرتے ہیں ایٹمز آر جو ہے وہ کیمیکل بانڈ فورمیشن ہمارے پاس کیوں ہوتی ہے اس کی یہ دو ریزنز ہوتی ہیں اس کو اگر ہم اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمارے پاس ایک یہ ایٹم ہوتا ہے اور ایک یہ ایٹم ہے یہ دو ایٹمز ہیں انہیں اگر کمبائن کرنا ہے تو کن کنڈیشنز کے بنا پر یہ کمبائن کریں گے اور جو ہیں وہ کیسے کمبائن کریں گے یہ ان کے اندر نیوکلیس ہیں ان کے پاس اپنے الیکٹرانز بھی ہیں لیٹس پوز یہ ایک الیکٹران ہے ایک الیکٹران یہاں پر اگزیسٹ کرتا ہے یہاں پر بھی الیکٹرانز ہیں اور یہاں پر بھی اٹھتا ہے جب یہ ایٹمز دونوں ایک دوسرے کے قریب جائیں گے تو ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ فورسز ایکٹ کریں گے جو ہمارے پاس اٹریکٹیو اور ریپلسف فورسز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہیں اٹریکٹیو فورسز جو جب یہ نزدیک جاتے ہیں اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ چارجز کی وجہ سے آتی ہے دیو کی وجہ سے ڈیفرنٹ چارجز سیم چارجز ہوتی ہیں دوسرے کو ریپل کرتی ہیں دوسرے کو آٹیٹریکٹ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کچھ فورسز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جو ہمارے پاس فورسز بنتی ہیں ایک ایسے ریزولٹ آف نیوکلیس اور نیوکلیس کی ریپلشن سے وہ مارے پاس ریپلسی فورسز ہوتی ہیں کیونکہ نیوکلیس اور نیوکلیس پاس سیم چارٹیز ہوتے ہیں ان دونوں الیکٹران کے پاس سیم چارٹیز ہوتے ہیں یہ ریپلسی فورسز ہوتی ہیں اور یہ جو ہیں ان پر جو ایکٹ کرتی ہیں اب یہاں پر بہت طلب بات یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ریپل سے فورسز ہیں تو پھر تو یہ دوسرے سے دور جائیں گے پھر ایٹم جو ہے وہ کمبائن کیسے کرتے ہیں اور جو ہے وہ مائلیکیول کیسے بنتا ہے بانڈ کیسے بنتا ہے جہاں پر اگر ان کے درمیان جو ہے وہ ریپل سے فورسز اگزیسٹ کرتی ہیں تو ان کے درمیان کچھ اٹریکٹیف فورسز ہوتی ہیں جو ایکٹ کرتی ہیں جب یہ الیکٹران اور اس نیوکلیس کے درمیان جو فورسز لگے گی وہ ہمارے پاس اٹریکٹیف فورسز ہوگی اس نیوکلیوس یہ ہمے اٹریکٹیو فورسے ہیں اور میں اچ میں سنگل ہےڈ ڈ ایڈ ایڈو سے شور کروں ہمیں بتا جاتے ہوں اٹریکٹیو فورسز کو ہم نے اس طرح سے شور کیا اس ڈائیpertرام میں اور ہمارے پاس ریپل سے فورسز ہیں اس بواسمی اس طرح سے شور کیا اب ہم جب یہ اٹریکٹیو فورسز بی اکٹ کر رہی ہیں ریپل سے فورسز بی اکٹ کر رہی ہیں تو بانٹ........ゴائنٹ کی جو کنڈشنز اب ہم نے دیکھنا ہی ہے وہ یہ ہے کہ کیمیکل بانڈ اسی وقت بنے گا جب ہمارے پاس جو اٹریکٹیو فورسیز ہوں گی وہ زیادہ ہو جائیں گی ریپلسف فورسز تھے کیا ہوگا ہمارے پاس جو اٹریکٹیو فورسز ہوں گی وہ مور گریٹر ہوں گی ریپلسف فورسز تھے تو ہمارے پاس بانڈ بنے گا اگر ریپلسف فورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس گریٹر ہوں گی تو ہمارے پاس بانڈ نہیں بنتا بانڈ ایک صورت میں بنتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہمارے پاس اٹریکٹیف فورسز اگر گریٹر ہیں ریپالسف فورسز تو تو بانڈ اگر ریسٹ کرے گا بانڈ بن جائے گا یہاں تک آئی ہوگا تو آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیمیکل بانڈ جو ہے وہ بنتا ہے جب آپ کو یہاں پر یہ کنڈیشنز میں مینشن کرنا ہے اٹریکٹیف فورسز جو ہوتی ہیں وہ جب گریٹر ہوں گے ریپالسف فورسز کیمیکل بانڈ بنے گا ادر وائد کیمیکل بانڈ نہیں بنے گا یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ نیکس پوائنٹ بھی ہے وہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے وہ ہمارے پاس ہے بانڈ لیندھ کا جب ہم جو ہے وہ لیکن پہلے میں آپ کو اسی کو ڈائیگرام سے دکھاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح گراف سے سوری کہ گرافی کا ریپرزنٹیشن اس کی دیو ہے وہ کس طرح سی ہوگی لیٹس بور یہاں پر ہم ایک گراف بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ دو ایٹمز ہیں دو ایٹمز یہاں پر ہیں ہمارے پاس اور ان کے درمیان ڈسٹرنس ہے یہاں پر ہم جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے لینا ہے ڈسٹرنس کو اگر ہم یہاں پہ آپ دے فوکس اگر ہم یہاں جائیں گے تو ڈسٹرنس جو ہے وہ ہمارے پاس انکریز ہو رہا ہے اس طرف ہم جو ہے وہ آئیں گے تو ڈسٹرنس جو ہے وہ کم ہوگا اوپر تاہیں گے تو ہمارے پاس اندرجی زیادہ ہوگی جب ہم لیچے آئیں گے تو ہمارے پاس اندرجی کم ہوگی یہ ہمارے پاس دو ایٹم پا جاتے ہیں جب ہم ان دو ایٹمز کو ایک دوسرے کو قریب کریں گے جب ہم ان دو ایٹمز کو ایک دوسرے کے قریب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہم ان کا ڈسٹرنس کم کرنے کو شش کرداد جیسے جیسے ڈسٹرنس کم کریں گے تو ان کی اندرجی بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک پوزیشن ایسی آئے گی جسٹس کام کیا تو ایک جو ہے وہ ایسی جگہ آئی یہاں پر کہ جہاں پر جو ہے وہ انرڈی جو ہے وہ بہت کم ہوگی دن انرڈی بڑھنا شروع ہوگی یہاں تک یہ اچھی سے نئی بارے گراف ہماری یہاں سے نیچے آئے دن ہم اوپر چلے گا یہاں پر ایک پوزیشن جو ہے وہ ایسیاری یہاں سرف یہاں پر جو لوئیسٹ تھی یہاں پر انجری로یقی ہوگی وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹس کم ہوگا انجری لوئیسٹ ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس کیمیکل بانڈ بن جائے گا یہاں پر کیمییکل بانڈ بن جائے گا ایک اس یہاں پر لوڈسٹس ہے اس پر لیکن اگر ہم ڈسٹس کو مزید کام کریں گے پھر ہمارے پاس جہ پلس فورسز ہوں گی وہ گریٹر ہو جائیں گی اٹریکٹیو فورسز سے اور ہمارے پاس وہ بانڈ دیا ہے وہ پھر اگین نہیں بن پائے گا اس لیے یہاں پر ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں پر ہمارے پاس بانڈ بن جائے گا اب ہم جیسے جیسے دسٹس کو کم کیا ریپل سے فورس جو ہیں وہ گریٹر ہو گئی ریپل سے فورس گریٹر ہونے سے بانڈ فارمیشن نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے پڑھا ایک اٹرکٹیف فورس جو ہے ہمارے پاس وہ گریٹر ہوں گی ہمارے پاس chemical bond formation ہوگی ادرواز نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہمارے پاس جس انرجی پہ جتنی انرجی ڈیلیز ہوئی ہے ہمارے پاس جہاں سے جتنی انرجی ڈیلیز ہوئی ہے ہمارے پاس جہاں سے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی bond انرجی ہوگی اور جتنے ڈسٹس جو ہے وہ جی منیمام جو انٹر نیوکلیر ڈسٹس ہوگا دو ایٹمز کے درمیان جتنے ڈسٹس پر جو ہے وہ یہاں پر جو bond formation ہوئی ہے اس کو ہم bond length کہیں گے اب ہم اس کو جو ہے وہ ان کی definitions کو دیکھتے ہیں آئیوب یہ گراف جو اب آپ کو جو clear ہوگیا ہوگا اگر آپ کو اس ترلیٹر پھر بھی کوئی question ہوگا تو آپ کو میٹ باکس میں ضرور پوچھے گا نیسٹ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس bond length کی definition کیا ہے bond length کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں مینیموم ڈسٹنس دا مینیموم ڈسٹنس ڈسٹنس دا مینیموم ڈسٹنس نی اب یہاں پہ مزید ایڈک اور ورڈکٹلی انٹر نیوکلیئر ڈسٹنس دا مینیموم انٹر نیوکلیئر ڈسٹنس ڈسٹنس دا مینیموم انٹر نیوکلیئر ڈسٹنس ڈسٹنس دو ایٹمز جو دو ایٹمز کے درمیان کم سے کم انٹر نیوکلیئر ڈسٹنس ہوتا ہے کسی بھی molecule کے اندر اسے آپ جو ہے وہ bond length بولتے ہیں انٹر اور انٹرا کا مطلب آپ جانتے ہیں نا انٹر کا مطلب ہوتا ہے دو ڈیفرنٹ کے درمیان اور انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی molecule جو مطلب ہوتے ہیں ایٹم کے درمیان انٹر نیوکلیئر ڈسٹنس دو ایٹم کے درمیان دو نیوکلیس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے نیکس ہمارے پاس یہ تھی ہمارے پاس bond length نیکس ہمارے ہم نے دیکھنا ہے bond انرجی کو کہ bond انرجی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ دو ایمپورٹن پیرامیٹرز ٹیس وجہ سے جو کروان ہیں باقی جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ آپ نے خود ہی کرنے ہوگے کیونکہ انٹرڈکشن ہے آپ لوگ جو ہیں وہ ما شاءاللہ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ کمیسٹری پہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کنسپٹ ہوں گے جس کے بناہ پر آپ نے کمیسٹری کو opt کیا ہے ایز این اوکمشنل یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی آپ اگر ایفٹ کریں گے تو آپ لوگ جو اس کو اچھی طرح سے کراسپ کر لیں گے لیکن اگر آپ کو اور بھیا وہ نیچنل سائنسز آپ کریں گے تو آپ کو اس پر آپ لے بالکل نیو سب جاکتا ہے آپ کو بہت زیادہ میند کرنے پڑے گی اس سے اب اپنے دیکھتے ہیں بہت انرجی کو بہت انرجی کیا ہوتی ہے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے کونس کیا جو انرجی ہمارے پاس ریلیز ہوتی ہے ڈیورنگ بانڈ فورمیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں بانڈ انرجی کہتے ہیں انرجی ریلیز ڈیورنگ بانڈ فورمیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بانڈ انرجی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک آئی ہوپ ساپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا ہمارا ٹھیک ہے bootstrator آج کے رум پاساس کے ہمارے پاس ناست ڈیورنگ بانڈ بانڈ مل consumer تھے وہ تھا کلاسیفکیشن اس کیا مکلوننگ کو کلاسیفیکسان آف کیانڈی خ chime examine ó deux آج کے لیکچے اللارکٹ ہے کلاسیفائی کریں گے آپ کو sun중에 اسے ڈیور صرف ک��ہ noses lar born energy bond energy si ki بیس پر ہے مسئل کر دیکھیں گے کلاسیفکیشن کو classification on the basis of bond energy ہم نے classification دیکھنا ہی ہے on the basis of bond energy classification of chemical bonding cb سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے chemical bonding chemical bonding ہم اس کو کس طرح سے classify کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے دو divisions ہوتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی دو divisions ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں ہم نے پہلے مینلی دو divisions کرنی ہے اس کی وہ ہمارے پاس ہوں گی ایک ہوں گی strong strong bond اور دوسری ہمارے پاس ہوں گے weak bond جو strong bonds ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے division کیسے کی ہے کہ strong bond کون سے ہوتی ہیں اور weak bond کیون سے ہوتی ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم basis of bond energy کے حساب سے ہم کیسے بتائیں گے کہ strong bond ہے یا weak bond ہے اس کے ہمارے پاس جو bond energy ہے اس کے values سے میں پتا چلتا ہے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ bond energy جو ہے وہ greater than 42 ہوگی bond energy اگر ہمارے پاس greater than 42 ہوگی اچھا دی bond energy اگر جو ہے وہ greater than 42 ہوگی bond energy اگر ہمارے پاس greater than 42 kilo joule پار mol ہوگی تو ہمارے پاس وہ bond کیا ہوگا strong bond ہوگا B سٹینڈ کر رہے bond energy کو ڈیو ٹھیک ہے ڈیو اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہ less than 42 ہوگی تو ہمارے پاس اگر ہمارے پاس bond energy جو ہے وہ less than 42 ہوگی huge harvest ڈیو mı جا 20 biblical ڈیو ڈیو com ڈیو ڈیو ہوگی تو بھی ہمارے پاس سٹرانگ کیمیکل بانڈگ ہوتی ہے یہ فردہ سب ڈیوائیڈر ہوتی ہے فور کٹیگریز میں سٹرانگ ہمارے پاس سب ڈیوائیڈر ہوتی ہے فور کٹیگریز میں اور یہ ہمارے پاس فیک ہوتی ہے یہ فردہ سب ڈیوائیڈر ہوتی ہے فردہ سب ڈیوائیڈر ہوتی ہے ہمارے پاس اب جو کٹیگریز ہوتی ہیں سٹرانگ بانڈ کی وہ کون کون سی ہوتی ہے ہمارے پاس سب سے تہلی کٹیگریز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئیونک بانڈ کی آئیونک بانڈ ٹھیک ہے جی جو نیسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے کوہولینڈ بانڈ کوہولینڈ بانڈ کوہولینڈ بانڈ نیسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں کوہولینڈ بانڈ آن نیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کوارڈینیٹ کووڑنٹ بانڈ کوارڈینیٹ کووڑنٹ کوارڈینیٹ کووڑنٹ بانڈ یہ ہمارے پاس تیسری کٹیگری ہوتی ہے کیمیکل بانڈنگ میں اور جو لاسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے کٹیگری وہ ہمارے پاس ہوتی ہے میٹیلیس بانڈ کی یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کیمیکل بانڈنگ ہوتی ہیں آئینک بانڈ کوارڈینیٹ کووڑنٹ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈ کو تو یہاں پر ہمارے پاس دو قسم کی بانڈنگ سامنے نظر آتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ہارڈوجین بانڈنگ اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے وانڈر وال فورسز دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے وانڈر وال فورسز وانڈر وال فورسز وانڈر وال فورسز ہائیڈروڈن بونڈنگ جو ہتی ہے اس کی بlectric وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اے ٹووم ٹو کو جاول پر مول انرڈی ضدو جاول پر مول کے درمیان رہتی ہے تو ہمارے پاس جب ہمارے پاس بانڈنگ انرڈی جو ہوتی ہے وہ لیس دن ایٹ کلو جاؤل پر مول جاتے تو پھر بانڈر وال فورسے جو ہیں وہ بس کرتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ وانڈر آر بھی ڈال لیجیے گا سوری وانڈر وال فورسے ہیں یہ یہاں پر ہمارے پاس جو بانڈنگ انرڈی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیس دن ایٹ کے ایٹ کلو جاؤل پر مول کے یہاں تک لیر ہے کہ وانڈر وال فورسے جو ہوتی ہیں وانڈر وال فورسے جو ہوتی ہیں ان کی جو بانڈنگ انرڈی ہوتی ہے وہ لیس دن ایٹ کلو جاؤل پر مول کے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہیڈروجین بانڈنگ ہوتی ہے اس کی بانڈنگ انرڈی ایٹو فٹو ٹو کیلو جاؤل پر مول کے برابر ہوتی ہے اب ہم نے دیکھنا آئے ہمارے پاس جو ہیڈروجین بانڈنگ ہے یہ فردہ سب ڈیوائیڈر ہوتی ہے ٹو کیٹیگریز میں ٹو کیٹیگریز کون کون سی ہوتی ہے اس کی وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس جو اس کی ٹائپ وہ ہمارے پاس ہوتی ہے انٹر مالیکیولر ہائیڈروجین بانڈنگ انٹر مالیکیولر ہائیڈروجین بانڈنگ انٹر مالیکیولر ہائیڈروجین بانڈنگ ہی ٹائپ ہوتی ہے اس کی دوسری ٹائپ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انٹر مالیکیولر ہائیڈروجین بانڈنگ اس طرح سے ہمارے پاس ہائیڈروجین بانڈنگ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ہم ہم وانڈرمال فوسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں ان کی فردہ ہمارے پاس تھیری ٹائپس ہوتی ہیں اور ایک دو اینڈ تین ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کی سب سے پہلے دیکھئے گا سب سے پہلی ٹائپس ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے میں شارٹ لکھوں گے کیونکہ جگہ کم ہے میں اس کی کمپلیٹ نیم بولوں گے وہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لینے ڈائپل 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 ٹھیک ہے جی اسے ٹائپ ہوتی ہے انڈیوز ڈائی پل انڈیوز ڈائی پل فورسز کی اور انہیں لانڈن فورسز بھی بولتے ہیں اور ڈسپرشن فورسز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر ہو گیا آپ کو آئی ہوپس ہو ان کے میں سیکنڈ نیم بھی ساتھ مینشن کر دیتی ہوں ڈائی پل انڈیوز ڈائی پل انڈیوز ڈائی پل فورسز بھی بولتے ہیں ڈائی پل انڈیوز ڈائی پل انڈیوز ڈائی پل فورسز بولتے ہیں ان کے دو نام ہیں لانڈن فورسز بھی بولتے ہیں ڈائی پل انڈیوز ڈائی پل فورسز بھی بولتے ہیں یہ دو نام ہیں ان کے ڈائی پل اور انڈیوز ڈائی پل فورسز کے یہاں پہ مجھے آپ لوگوں کو ایک اور پوائنٹ بھی بتانے ہیں یہ تھوڑا سے ادھر ہو گیا نا کیونکہ جگہ کم تھی یہاں پہ یہاں پہ اس کو آپ ایک جو ہے وہ لائن سے بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں سمجھیں کہ یہ ایک لائن ہے یہاں پہ اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا اس کا جو لائن ہے ایک اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہیں اور ایک جو اس کا پوائنٹ یہاں پہ ہے یہ پوائنٹ کس لئے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ زیرو ہے یہاں پہ ایٹ ہے اور یہاں پہ فورٹی ٹو ہے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ وہ بانڈنگוט کو کھو کر رہیں یہ پوائنٹس کس کو کھو کر رہے ہیں جی یہ پوائنٹس آپ کے پاس بانڈنگ یہ جو کھو کر رہے ہیں یہاں پر یہ بانڈنگ انرجی went to card آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر زیلو کلو جول پر موھل ہے یہ کیزبانگ ہی نبجر ہے یہ کو بوری آپ کی زیلو کلو جول پر موھل ہے یہ یہاں پر بورنڈگ بسپرپر موھل ہے یہاں پر یہ بورن دن ججل پر موھل ہے یہ کہ جب ہم بات کہتے ہیں بسیلو سے ایٹ کے درمیان ہمارے پاس کون سی فورسے درمیان ہمارے پاس ڈرول فورسے درسٹ کرتی ہیں جب ہم بات کرتی ہیں اس کے درمیان پر ہمارے پاس ہورڈنگ ریزیسٹ کرتی ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر فوٹیٹو سے گریٹر تو ہمارے پر سٹرانگ فوٹ سے یہاں پر اگزیسٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اس سے آپ جو ہے وہ آسانی سے ان سارے کی جو ہے وہ ڈویڈن کا جو ہے وہ ایک شورٹک کے طور پر جو اسے لے سکتے ہیں یہاں پر ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے میں یہاں پر اس کو ایمپورٹنٹ جو آپ لوگوں کو ایک کنسیپٹ ہے وہ بتانے ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آئین ڈائپوڈ آئین ڈائپوڈ آئین ڈائپل 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 آئین ڈائپل 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 یہ جو فورس ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس وہ آسٹے میں اس نہیں کہتی ان کو آپ کنسیڈا نہیں کر سکتے اور نوٹ کنسیڈر اور نوٹ کنسیڈر ایس وانڈر ووال فورس تے ایس وانڈر ووال فورس تے کیونکہ سم ٹائمم یہ بہت زیادہ بھی جاتے ہیں اور سام ٹائمم یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وانڈر والد چیٹ اگر سے نکل جاتے ہیں جب یہ بہت بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے انہیں وانڈر بول پورٹس میں جو ہے وہ کاؤں نہیں کیا جاتا آج کے لیکچر اتنا ہی ہے نیچ لیکچری بھی ہم ویلنس مارتی ری اور جو ہے وہ ملکولر آرپیٹرل تھی ری کو ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہانا چاہیے جو آپ لوگوں کو اسائیمیٹ کے طور پر یہ دیا جار ہے یا آپ لوگوں نے اپورت نہیں کرنا ہے کہ جو روز ہوتے ہیں اکٹر ٹول اور ڈپلیٹ ٹول کا کیا ہوتے ہیں اس سے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے ایک بار دیکھ لینا ہے جو ٹائپس ہیں سٹرونگ کیمیکل بانڈنگ کی یا بیک یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لینا ہے یہ آپ کے سلی بیٹی اور ایمیٹی کے سٹارٹ کر دیں گے آئی جی آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ بی ایس پی ماشاءاللہ ایم سی اور ایم فل سٹوڈنٹس ہوں گے تو آپ لوگ کو ان کی سٹوری بہت نالی تو ضرور ہوگی اس وجہ سے آپ نے ان کو ایک بار پی کوترو کر دینا ہے اور جو ہے وہ یہ جو نوٹس ہم نے بنایا ہے جو چارٹ لے گی ہم آپ کو شیئر کر دیں گے یہ تیلگرام گروپ میں جس طرح سے ہم نے جو کی ہے ان کی کلاسیفکیشن کا یہ جو چارٹ ہی ہے ہم سند کر دیں گے گروپ میں اور باقی آپ نے ان کے انرجیس کو اچھی ترس کیا دکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کے انرجیس کے ساتھ سے ڈوین ہوئی ہے اور جو ہے وہ چیپٹر کے اینڈ پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ دیا جائے گا اور آپ کو اپورٹر پیسٹن بھی بتا دیں جائیں گے کہ اس چیپٹر میں سے کس طرح کے قویسٹن یا وہ آتی ہیں ان کے اس طرح کون کونسی قویسٹن یا کون سٹوڈیو میں ایمپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کمپیٹر ایو اگزام میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اکیائیڈمی کے ہائیفیس پہ جو ہے وہ بے نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہی ہم نے ایک انیشیٹر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پی ایمیس کے اس کے ناؤس ہوئے تو ان کے پریپیریشن جو ہے وہ کروا دیں اور یہ سی ایس اس کے سپائرنٹس کے لئے بھی جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ اہم ہے کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ انہارگینکہ پورا پشش سٹارٹ کر دیں گے ایز انہوں کیا کہ رمضان بھی آ رہا ہے آپ نے رمضان میں اپنی پریپیریشن کو ساتھ سا ضرور رکھنا ہے آپ نے اپنی پریپیریشن کو چھوڑ نہیں دینا بلکل کچھ نہ کچھ ضرور رکھنا ہے آہستہ آہستہ لیکن اپنی جو ہے وہ دینی معاملات میں بھی جو ہے وہ تکلی کوشش کرنی ہے کیونکہ رمضان جو ہے وہ پتہ نہیں پر زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا ایتے مسلم آپ کو یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ رمضان کسی اپنی آپ کے جو ہے وہ اٹلیس اپنی بکشی ضرور کروالے آہ اپنے جو ہے وہ گناہ سے توبہ کر لیں آہ جو ہے وہ توبہ پکی پکی کریں دے اسپائرنٹس اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کے لئے دیر سارے دعائیں کریں آہ لیلات القدر میں جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لئے دیر سارے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کامیابی ناسر و اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ناتا فرمائے اللہ حفیظ